مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے اللہ کی عزمت و کبریائی اس وقت تک بیان ہوتی رہے جب تک عید کا یہ سورج تلو ہوتا رہے اور چمکتا رہے جب تک اسی مسرت لانے والا بادل برستا رہے اور بارش ہوتی رہے جب تک بجلیاں چمکتی اور کڑکتی رہے جب تک عود کی خوشبوئیں بھگتی رہے جب تک عود کی تہنیاں اور پتیاں ترو تازہ رہے جب تک باغات میں لہلہات پیڑ پودے موجود رہے جب تک ماہ سیام آتا جاتا رہے اللہ کی عزمت و کبریائی اس وقت تک ہوتی رہے جب تک کسی عاشق کا دل بے تابو بے قرار رہے جب تک آنکھیں بہتی رہے اور آنسو جاری رہے جب تک زبان سے ذکر الہی کی صدائیں بلند ہوتی رہے اللہ کی عزمت و کبریائی بیان ہوتی رہے جب تک اپنے پروردگار کے خوف سے آنکھیں بہتی رہے اور جب تک زبان توحید الہی کے نقمے گاتی رہے اور اس کا اقرار کرتی رہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تمام تعریفات اس اللہ کے لئے ہیں جس نے بار بار احسان کیا سنتوں پر عمل کے مواقع فراہم کیا جس نے دین کے قوائد و اصول کو مضبوط اور راسخ بنایا جس نے پیدا کیا اور وہی دوبارہ لوٹانے والا ہے وہی صاحب قضاء و قدر ہے وہی صاحب ارادہ ہے وہی ہے جس نے عید کے دن محاصن اسلام کی نشانی آیاں کی جس نے جمادات کو بھی توحید کے دلائل و براہن کی زبان دی جس نے دین اسلام میں پچھلے شریعتوں کی تمام کمالات جمع کر دیے جس نے اس مبارک ملک کو چنا اور اس کے محافظوں اور حکمرونوں کا انتخاب کیا اور ہر مصیبت و آفذ سے ہر مکرو فریب کرنے والے اور ہر ساجشی سے اس کی حفاظت کی ہم اسی کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں اس شخص کی طرح جسے نعمتوں کی بڑوتری نے حمد و سنہ بیان کرنے پر آمادہ کیا اور اس شخص کی طرح جس کی انگلیوں کے پوروں نے نعمتوں پر صفحات کے صفحات سیاہ کیے اور بے بہا اللہ کی حمد و سنہ بیان کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو ان پر ان کی آل پر ان کے اصحاب پر اور احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر اما پاعت مومن بھائیوں اور بہنوں آپ کو یہ عید مبارک ہو جس کے باگ اور چمن میں آپ سہر و تفریق کا لطف اٹھا رہے ہیں اور اس کے میٹھے چشمیں اور آبشار سے سہراب ہو رہے ہیں آپ نے وقت کی فصل بہار سے فیض اٹھایا آپ نے سال بھر کی فصل سے فل اور خوب منافع حاصل کیے آپ کے ایام ہمیشہ عید و خوشی کے ایام ہوں آپ کی خوشیاں مدتوں تک باقی رہے اللہ اس عید کے فوائد و برکا سے آپ کا دامن بھر دے عید کی مسارت و سعادت کو آپ کے لئے دو گناہ کر دے اور اس جیسی مزید عیدوں اور خوشیوں کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل نعمتوں اور فراخیوں کے ساتھ زندہ رکھے عید اپری خوشبو بکھیر رہی ہے اس کی افتدائی بوندیں برس رہی ہیں اس کی آمد سے ہر طرف خوشیوں مسارت کا ماحول ہے ریشمی کپڑوں میں زمین لپٹی ہوئی ہے اور باگ میں فول کھل رہے ہیں بھاگ کی کاریگری گھروں میں دکھ رہی ہے اور عید ہی اس کی وجہ نمائش بنی ہے ہر سمت کلیاں کھلی ہوئی ہیں اور ان کی خوشبو سے ہر سمت معتر ہے عید کا دن کس قدر فضیلتوں والا ہے اس میں دین اسلام کے شعائر نمائع ہیں مومن بھائیوں یہ عید سعید کے قافلوں کے قافلے کثرت میں آسمان سے برسنے والی موصلہ دھار بارش کی طرح پاکیزہ مقامات کی طرف روان دوان ہے آج کے خوبصورت دن میں لوگ خوشی و مسررت اور انس و محبت کے جذبات سے ویسے ہی فرہا و شادہ ہیں جیسے قہد زدہ باگ بارش کے کتراز سے اور کوئی عاشق اپنے بچھڑے محبوب سے ملنے پر خوش ہوتا ہے یہ وہ دن ہے جب عبادت کے اس عظیم موسم کے بعد خوشی کے آسوں سے روحیں سیراب ہوتی ہیں اور دل خوشی اور پاکیزگی کی خوشبوں سے معتر ہوتے ہیں اس میں اللہ رب العالمین کے انعام و اکرام اور برکتوں کا ظہور ہوتا ہے اور ماہ سیام میں عبادت کے چشمے سے ہماری روحوں کے سیر ہو جانے کے بعد اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا خوب نزول ہوتا ہے اسلام میں عید کا دن گرچہ چند گھنٹوں اور ساعتوں پر ہی مشتمل ہوتا ہے مگر اس کی خوشیوں بھرے لمحات اور اس کی اثرات آدیر باقی رہتے ہیں یہ چند لمحات تو جلد گزر جاتے ہیں مگر قلوب و ادھان میں اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں اس کی خوشیوں کے جذبات اور احساسات دلوں کے ساتھ ایسی چسپا ہو جاتے ہیں جیسے عطر اور خوشبوں ایک عرصے تک انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی یہاں تک کہ ایک عید کے بعد دوسری عید کا شوق و زوق دلوں میں انگرائیاں لینے لگتا ہے چنانچہ دل عید کے لئے یوں مشتاک ہوتا ہے جیسے آفتاب نسم النہار کے وقت سخت دھوک میں جلنے والا شخص گھنے اور خوبصورت سائے کے مشتاک ہوتا ہے اور جیسے پیاسا شخص میٹھے اور صاف شفاپ پانی کے لئے ترپتا ہے یقیناً جس طرح یہ دین عظیم توحید شریعت اور ایک اللہ کی خالص بندگی کرنے کا نام ہے بلکل اسی طرح یہ دین دنیاوی معاملات میں رہنمائی کے علاوہ انسان کے لئے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اخلاق و آداب کے تعلق سے ہو یا تہذیب و تبدم کے تعلق سے تعمیر کے تعلق سے ہو یا کسی اور تعلق سے ہو یا ہر پہلو پر دین رہنمائی کرتا ہے یہ دین انتہائی جامع کامل اور متوازن دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو اور ہر مور پر انتہائی خوبصورت انداز میں رہنمائی کرتا ہے جو کہ کمال دین کی ایک روشن دلیل ہے دین اسلام کوئی گونگی رہبانیت کا لبادہ اور لینے کا نم نہیں ہے جو صرف عبادت کے پردے میں چھپ جاتی ہے اور نہ ہی کھوکھلی مادیت کا نام ہے جو صرف مال و دولت کے سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو بلکہ دین اسلام دین حیات ہے جو پوری آب و تاب سے زندگی کے ہر گوشے میں سرائد کر کے حقیقی آگاہی دیتا ہے اور سیلاب کی طرح ہر نشب و فراز میں رہنمائی کرتا ہے اور اسی دین کی بدولت کائنات کو جمال و جلال اخلاق تعمیر و ترقی عطاء و بقشش اور اخلاق و آداب میسرائے ہیں یہ دین ظاہری و باطنی دونوں قسمی کی خوبصورتی پاہمی اچھے برتاؤ دلوں کی شفافیہ چہروں کی رونک و مسکراہت زندگی کی ہر ہر پہلو میں خوش اخلاقی کو شامل ہے یہ دین اس میٹھی نہر کی طرح ہے جس سے مسلمان سیراب ہو کر اس وسیع و عریض کائنات میں تخلی کے انسان سے جو اللہ کی مراد ہے اسے پورا کر سکتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا انس رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو زمانہ جاہلیت سے ان کے یہاں دو دن خاص چلے آ رہے تھے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے بدلے میں تمہیں ان سے بہتر دن عطا کر دیا ہے یعنی عید الفطر اور عید الادھا دو عظیم عبادات کی ادائی کے بعد اور عبادت کے دو بڑے موسموں کے اختتام پر اسلام میں عید مشروع قرار دی گئی ہے تاکہ شارع علیہ السلام روح کی تہذیب و تربیت اور ایمانی سعرابی کے ساتھ ساتھ انسانی نفس کے لئے خوشگوار زندگی کی پرکی فضعوں سے لسندوج ہونے کا ایسا حسین امتزاج بنا دے جو شریعت ربانیہ کے کمال کو روشن اور واضح کر دیں جس سے شارع علیہ السلام کا مقصد انسانی نفس کو صرف مادی اور تعبدی مظاہر سے اٹھا کر انسانی کمالات کی بلندیوں تک پہنچانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ظاہری و باطنی ہر لحاظ سے اس انوکی انسانی مخلوق کے تقاضوں اور امانگوں کو پورا کرنا ہے جو میں نے کہا آپ نے سنا اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور آپ سب کے لئے استغفار کرتا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے سب طرح کی تعریفات ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ہر قسم کی حمد و ثنہ اللہ عز و جل کے لئے ہے وہ ہر زمانے میں اور عید کے دن بھی ہر طرح کی حمد و ثنہ کا سزوار ہے وہ کامل ترین حمد و ثنہ ہے وہ ذات کے لئے جس سے فضل و انعام کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور اس کی تقرار بھی شکو سپا سے اس کی سابقہ نعمتوں پر اور آنے والی جدید نعمتوں پر اور درود و سلاب نازل ہو اس کے سب سے افضل مخلوق رسولوں اور بندوں میں سے سب سے منتخب بندہ ہمارے سردار اور نبی محمد پر ان کی آل و اصحاب پر اور احسان و حسن و خوبی کے ساتھ وعد و عید کے دن تک ان کی تباہ کرنے والوں پر حمد و صلاحات کے بعد اے لوگو جو تم نے ماہ رمضان میں تقوی کا لباس زیبتن کیا ہے اور اتاتو فرما مردری کا زیور پہنا ہے اس کو اتار مت سے کو چونکہ تقوی کا لباس مکارم اخلاق کا زیور اور اچھی خسلتوں اور خوبیوں کی چادریں جب ایک انسان زیبتن کرتا ہے اور خوب صورت شکل و صورت اختیار کرتا ہے تو گویا اس کے فضل و کمالات کا خرشید روشن اور تابناک ہو جاتا ہے اور اس کی خوبیوں کا مہر تابع کامل ہو جاتا ہے اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لئے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرم گاؤں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے اور تقوی کے لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں میرے اسلامی بھائیوں بے شک آقائے دو جہاں کی بیست اور ان کا اس مقام تک ہجرت ہی در حقیقت دنیا کا حقیق دن اور انسانی تاریخ کے سورج کے تنو ہونے کا دن تھا سلسائی رسالت کے انقطاع اور دنیا میں ظلم و جہالت کی تاریخی چھا جانے کے بعد جب اس آخری ملت کا سورج نمدار ہوا تو اس کی زیہ پاش کرنے اسی مبارک اور مقدس سر زمین سے فیلی اور جہاں والوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا تہذیب و تمدن کا درس دیا اور ہر جگہ انسانوں کو انسانیت کی تعلیم دی اس شاندار تاریخ سے قبل ہر طرف گھٹا ٹو تاریخی چھائی ہوئی تھی تاریخ کو اس کے بارے سوائے چند منتشر خبروں کے کچھ بھی پتا نہیں تھا یہاں تک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی تو تاریخ کی تدوین کا سلسلہ جاری ہوا اور عظیم واقعات پیدر پہ رونما ہونے لگے انسانی تہذیب کی ایک شاندار تاریخ کے مختلف حوادث پیدر پہ زہر پذیر ہوتے چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اور وہ مدینہ کی طرف ہجرت کیے آپ ہدایت و روشنی اور تہذیب و تمدن کا سچشمہ تھے اور اخلاق شریعت و سازی اخلاق و سلوک تعمیر و زندگی کے مختلف شعبوں میں سرہ پار رحمت تھے اخلاق کے سلسلے کی ابتداء اسی روشن ہمراہ اور پاکیزہ سرزمین سے ہوئی اور اس جگہ آسمان کے فرشتوں نے وحی کی بنیاد رکھی تھی اور قرآن اور ذکر لے کر نازل ہوئے تھے یہ وہ پہلی سرزمین ہے جس کے آنگن میں ایمان کے بادل برسے تھے نبوت کا قافلہ ٹہرا تھا جگ مگات ستارے اپنی روشنی بکھے رہے تھے اور روح الامین نے رب کے پیغام کو پہنچایا تھا یہاں دنیا کی تاریخ کی ابتداء بھی ہوئی تھی اور انتہا بھی ہوئی یہ ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کیونکہ جب اس پرانے گھر کی تعمیر کر رہے تھے تو رب سے یہ دعا کی تھی جسے اللہ عز و جل نے پرانے کریم میں محفوظ فرما لیا ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے اے ہمارے رب ان میں انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک صاف کرے اقیناً تو غلبہ والا حکمت والا ہے پھر حضرت ابراہیم نے لفظ افعیدہ یعنی دل کا لفظ استعمال کر کے اپنی دعا کو کتنا ٹھوس اور کتنا رقت آمیز بنا دیا ہے جب کہا اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے جو کسی کھیتی والی نہیں ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں اور انہیں فلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر کریں ظاہرین و قاسدین کے قافلوں کے یہ قافلے جو یہاں آ رہے ہیں مانو کہ یہ اپنے قدموں سے چل کر نہیں بلکہ ان کے دل ہی کھچے چلے آ رہے ہیں اس عاشق کی طرح جس کا دل اپنے معشوق سے وہ سال پانے کے لئے بے تاب ہو جیسا کہ کسی شاعر نے اسی طرح کی حالت کی قاسی کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے عاشق کو جب کوئی جگہ یاد آتی ہے تو چمکتی بجلیاں اس کے ہم و غم میں حیجان پیدا کر دیتی ہیں ایسا عاشق جسے فراق کے دن عشق و محبت پر صبر کرنے والے سارے دوستوں نے بیار و مددگار چھوڑ دیا ہو اور اب تنہا آسو ہی اس کا مددگار ہو دل میں شوق و تڑپ کے کانٹے چھوڑے ہوئے ہو اور رگ و رشے میں محبت کی پیاس بزنے کا نام نہیں لے رہی ہو میرے مومن بھائیوں بلا شباب حرمین شریفین تشریف لانے والوں کی خدمت کرنا ان پر توجہ مرکوز رکھنا اور دونوں مقدس مسجدوں کی خدمت کرنا اور ان کی دیکھ بھال میں لگے رہنا قابل فخر اور جلیل قدر عامال میں سے ہے اور یہ سعادت اس مبارک ملک کے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نے دے کر ان پر بہت بڑا احسان کیا ہے الحمدللہ یہاں کی حکومت نے ان کی دیکھ ریک کو ہمیشہ فوقیت دی ہے اور اس کو اپنی توجہ کا مرکز بنے رکھا ہے یہ عظیم شرف اور یہ بے مثال عزمت اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اس ملک کے حکمرانوں کو عطا کی ہے یہ ان بڑے احسانات میں سے ہے جن کا تقاضہ ہے ہم اللہ کا بے پایا شکر ادا کریں اور حکمرانوں کے لئے دعا کریں کہ انہیں خوب عجل ملے اور وہ صحیح دگر پر قائم رہے اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو اس قافلے اور اس خدمت قزاری کے دونوں قائد و رہنما خادل حرمین شریفین اور ان کی امانت دار والی آہد کو تونوں جہاں میں بہترین بدلاتا فرمان اور آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھ اے اللہ تو ان کو ان کاموں کی توفیق دے جن میں ملک اور عوام کے دین و دنیا اور دنیا و آخرت تونوں کے لئے بھلائی ہو اے اللہ تو اس ملک کو تمام طرح کے شرور و فتن سے محفوظ رکھ جس کی آگوش میں حرمین شریفین ہے جو مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے اور جو ایمان کی آخری پناہ گاہ ہے اے اللہ تو یہاں کے علماء ایمان و عقیدے اور یہاں کے مقدسات اور حرمت والی چیزوں کی حفاظت فرماؤں یہاں کے لشکروں اور سرحدوں کی حفاظت فرماؤں یہاں کے بزرگوں نوجوانوں مرد و خواتین نیس سیکونٹی اہلکاروں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھ مخلوقات میں سب سے عالی و اشترف ذات اور سب کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہو اے اللہ تو ہمارے نبی و سردار ان کی معزز و مکرم آل و اصحاب اور صحیح تریخے سے ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر اس وقت تک رحمت و سلامتی اور برکت نازل فرماتا رہا جب تک بدر تمام اور ماہ السیام کا سلسلہ باقی رہے اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت و سربلندیتا فرماؤں اہل کفر کو ذلت و رسوائے سے دوچار کر اور اس ملک کو معمون و محفوظ بنائے رکھ اسی طرح دوسرے مسلم ممالک کو بھی یا رب العالمین اے اللہ ماہ رمضان میں جو تُو نے ہمیں روزے اور قیام اللیل کی توفیق دی ہے انہیں قبول فرماؤں اور رمضان کے شب و روز میں جو ہم سے کتایا ہوئی ہے ان سے در گزر فرماؤں ممن بھائیوں جمال و خوبصورتی اور خسی و مسارت یہ دونوں ان معانی میں سے ہیں جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں اگر وہ گاہے بگاہے آپ کے شعور و وجدان میں آ کر آپ کے دل کو نہ گد گدائے اور آپ پہلوں میں تھاٹے نہ مارے کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس روح کو جلا بخشتی ہیں جس کو بساوقات کاروانی زندگی کی سست رفتاری اور کمزوری اچک لیتی ہے لہٰذا عید کی مبارک بادیاں قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی خوشیاں برقرار رکھیں عید کے دن سے فندوز ہوں اللہ رب العالمین آپ لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائیں اور یاد رہیں کہ سب سے اہم چیز جس کے ذریعے احسانات کا بدلہ دیا جا سکتا ہے نعمات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے انعامات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اور نعمتوں کو برقرار رکھا جا سکتا ہے وہ اللہ کی تعریف کرنا اس کا شکر بجا لانا اور اس کے خوبصورت اور بے شمار انعامات و احسانات کو یاد کر کے اس کے لائق اس کی ستائش کرنا ہے لہٰذا ہم اللہ کی کافی و وافی تعریف بیان کرتے ہیں جیسا وہ چاہتا اور پسند کرتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اس کے سوال کوئی معبود و برق نہیں